ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ کیونکہ جو پاکستانی عوام ہے ٹاپ ٹرینڈ بنائے ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ بنے یوٹیوب پہ ٹاپ ٹرینڈ بنے ہیش ٹیگ موٹر وی خاتون اور اسی طرح سے ہی ان کو انصاف ملے گا کیونکہ وہ جو ملزم ہے وہ آدھی ملزم ہے دوہزار تیرہ سے اس پہ کیسیز ہے لیکن پتہ نہیں وہ ہر بار کس طرح چھوٹ جاتا ہے تو ہم عوام آپ میں اپنی ویڈیو کے توسط سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم عوام ان کا سپورٹ ہم ان کی سپورٹ نہیں کریں گے کل کو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری ان کی لائف کس طرح سے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ ان کو سزا بھی مل جائے گی ان کو سب کچھ ہو جائے گا لیکن جو خاتون ہے ان کی جو زنگی ہے ان کے بچوں کی جو زنگی ہے وہ کس طرح سے وہ گزاریں گے اور جب بھی اس واقعے کے بعد کتنا خوف کا شکار ہوں گے وہ صرف اس چیز کو ایمیجن کر کے دیکھیں اس موٹر ویئر انسیڈنس کو ٹاپ ٹرنٹ بنائیں خاص طور پر ٹویٹر پہ خاص طور پر یوٹیوب پہ فیس بک پہ اسی طرح ہم ان کو انصاف دلا سکتے ہیں ادر وائز موٹر ویئر پہ کیسز ہوتے رہیں گے باقی اسی دو ماہ کے اندر ہنڈر پلس ریپ کیسز ہو چکی ہیں اگر ہم آواز نہیں اٹھائیں گے کل کو ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آتا ہے تو ہم بھی اس میں برابر کے گنے گار ہوں گے بس میں اتنی کہنا چاہتا ہوں اسلام علیکم اور بتا تو کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیر خیرس ہوں گے یہ ویڈیو میں کچھ چار پانچ دن سے جب سے یہ موٹر ویئر انسیڈنس ہوئے تب سے بنانا چاہتا تھا لیکن مجھ میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں ویڈیو بنا پاؤں اور جب میں نے یہ کیونکہ میں رات کو لیٹ سوتا ہوں میں نے یہ نیوز پڑھی کسی میڈیا چینل پر میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس پہ تقریباً یہ نیوز کچھ راؤنڈ آباؤٹ چار سے پانچ بجے میں نے پڑھی اور حالے کہ اس وقت یوٹیوب پہ کسی نبی ویڈیو نہیں بنائی تھی اور میرے پاس مطلب ایک دو گھنٹے کے اندر میں نے کافی انفرمیشن کولیکٹ کی کہ میں یوٹیوب پہ بات کر سکوں اپنی جو رائے دے سکوں اپنا ایک جو پوائنٹ آف یو وہ دے سکوں لیکن مجھ میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ میں اس بات کو ڈسکس کر سکوں آپ کو بتا سکوں یا جو بھی انفرمیشن میرے پاس تھی جس راتی انسیڈنس ہوا بارہ بجے اسی موٹروے سے میں بھی اسلامباد آیا اور الحمدللہ میرا ایکسپیرنس بہت اچھا ہے موٹروے پہ جو ایکسپیرنس ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ اس کیس کی طرف آتے ہیں جس بارے میں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں بات کچھ یوں ہے کہ جو خاتون ہے وہ پیرس میں رہتی ہیں پیرس کی رہائشی ہیں اور پیرس کیونکہ فرانس کی سٹی ہے وہیں پہ پلی بڑی وہیں پہ ان کی ایڈوکیشن کمپلیٹ ہوئی ان کا کافی جو وہیں وہ بان ہوئی اس کے بعد ان کی شادی ایک پاکستانی موجوان سے ہوئی جو گجرہ والا کرنے والا ہے تو ہوا کچھ یوں کہ میں آپ کو بات آگے بڑھاتا ہوں بہت ہی شارٹ کٹ میں بتاتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آسکے یہ شاید آپ نے کافی ویڈیوز میں دیکھ بھی چکا کیونکہ جو چیز میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ اس چیز اگر میں یہ سٹوری یہ کچھ باتیں نہیں بتاؤں گا تو وہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئی یا وہ بات ادھوری رہ چاہے اس لیے میں اس چیز کو لازون ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اور ہوا کچھ یوں کہ گجراوانا سے خاتون نکلتی ہیں دوپہر کو اپنے لاہور کے لئے شاپنگ کے لئے اور کچھ غالب ہیں شام میں وہ اپنے گھر جاتی ہیں گھر سے مراد کہ جو ان کے لاہور میں پیرنٹس کا گھر ہے وہاں جانے کے بعد ان کو تقریباً بارہ ساڑھے بارہ بچ جاتے ہیں ان کے بچے سو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے نکلتی ہیں ان کی جو مدر ہے وہ ان سے کہتی رہتی ہیں کہ آ بیٹا آج رک جاؤ آج نہیں جاؤ ہے تو ان کا اپنا پرسنل میٹر لیکن میں ایک جو بات جو سٹوری ہے یا جو چیز ہوئی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کر رہا ہوں وہ ساڑھے بارہ بجے وہاں سے نکلتی ہیں ایک بچ کر اٹھالیس منٹ پر ان کی گاڑی سیالکوٹ لاہور موٹروے جو ابھی تقریباً مارچ میں کمپلیٹ ہویا وہاں پہ بند ہو جاتی ہے بند اس لیے ہوتی ہے کہ ان کا پیٹرول ختم ہو جاتی ہے زیاری بات ہے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو مد نظر یا اس چیز کو کہا ہے کہ جی آپ موٹروے پہ جا رہی ہیں آپ کو دھیان رکھنا چاہیتے ہیں لیکن ایک خاتون تھی ان کی سو چیزیں ہوتی ہیں بچے بھی ساتھ ان کے تھے اچھا تو سرکاری جو ہمارے پیارے سے اب میں نام نہیں لینا چاہتا آپ سب کو ہی پتا ہے انہوں نے بھی یہی کہا ہے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی شروع میں ان کو جو پیان آئے جی رابطوں کیوں نکلی ہیں وہ گاڑی میں پیٹرول پہنسی ایسی بات نہیں لیکن یہ لوجک نہیں ہے جو مین لوجک وہ یہ ہے ان خاتون نے جب ون تھری کو کال کی یہ جو ایڈیا جہاں ان کے ساتھ ریپ ہوا یا جہاں ان کی گاڑی کھڑی تھی اس سے آگے دو کلومیٹر اس سے پیچھے دو کلومیٹر یہ گجرپورا کا جو ایڈیا ہے ساتھ میں قرال گاؤں ہیں کافی ایڈیا جو ہیں اس کی سائیڈ پہ آتے ہیں اور اس کی جو گاڑی کا رخ تا وہ سٹیٹ گجرمالا آنے سائیڈ پہ تھا تو اس سائیڈ پہ کافی جو گاؤں آتے ہیں اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جیسے ہاں ون تھری پہ کال کرتے ہیں تو وہ جو بھی کال پک کرتے ہیں جو جن کی پیٹرولیم یا جو اس ٹائم روڈ پہ ہوتے ہیں موٹروے پہ ہوتے ہیں جو گاڑی موٹروے پہ اسی کو کال جاتی ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فوراً اسی وقت اس گاڑی کے پاس پہنچتے ہیں اور جو بھی ہیلپ کرتے ہیں لیکن انہوں نے جب کال کی ون تھری زیرو پر ان کا یہ رسپنس آتا ہے کہ محترمہ یہ جو ایڈیا چار کلومیٹر کا یہ اس انڈر نہیں ہے اس کے بعد یوں ہوا کہ وہ تقریباً انہوں نے اپنے ایک کزن کو کال کی سردار شہزاد کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں بھی آ جاتا ہوں اب یہ دیکھے کہ مجھے تو یہ حرانگی کہ ون تھری والوں نے ان کو لوکیشن ہی سمجھ نہیں آلے کہ خاتون کہتی ہیں کہ میں بہت ٹائم اس جگہ سے ٹریولنگ کر کے جا چکی ہوں دن میں بھی اور رات میں بھی اب ماشاء اللہ وہ اتنی ایڈوکیٹڈ خاتون تھی اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ انہیں پتا نہ ہو کہ میں کس جگہ پہ کھڑی ہوں ایک سیکنڈ میں آپ کسی بھی جگہ پہ ان کے پاس موبائل بھی تھا آپ ٹریک کر سکتے اپنی ہی لوکیشن کہ آپ کہاں پہ کھڑے ہو یا اگر آپ کو ویسے بھی سمجھ اگر اس طرح بھی سمجھ نہیں آتا تو جو ان کے کزن تھے ان کو جو انہوں نے لوکیشن بھیجی ان سے بھی ان کو پتا چل گیا اب انہوں نے وان تھری پہ کال بھی کی انہوں نے ایک لوکل نمبر دیا لوکل نمبر دیکھیں مین مسئلہ یہ ہے کہ وان تھری کو کال کرنے کے دو گھنٹے بعد یہ انسیڈنس ان کے ساتھ پیش آیا انہوں نے وان تھری کو کال کی وان تھری نے لوکل نمبر دیا اب وان تھری نے یہ کہا لیکن وہ ایڑیا ہمارے انڈر نہیں ہے اب دیکھیں ون تھری نے لوکل نمبر تب ہی دیا جب وہ ایڑیا ان کے انڈر نہیں تھا اگر تو وہ ایڑیا ان کے انڈر آتا ہو کہتا تھا ٹھیک ہے مہم ہم پہنچتے ہیں یا ہم آپ کو فولو کر لیتے ہیں آپ ہم آپ کی ہیلپ کے لیے پہنچ جاتے ہیں ان کو پتہ چل گیا تھا اب ون تھری کو چاہیے تھا کہ اس لوکل نمبر پہ محترمہ کا سارا کچھ بتاتے کہ وہ کس جگہ پہ لیکن انہوں نے لوکل نمبر دے دیا اب لوکل نمبر کیوں دیا گیا یا تو وہ ان کی ہیلپ کے لیے آتے یا ان سے بات کرتے یا ان کو مین مسئلہ تو ان کا پیٹرول ختم ہونا تھا یہ دیکھیں ون تھری پہ کال کی گئی موٹو یارل کو ان کی لوکیشن پتہ چل گئی لیکن انہوں نے جب ان کو لوکیشن پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ بھئی محترمہ یہ جو چار کلومیٹر کا ایڑیا ہے یہ ہمارے انڈر نہیں ہے دوسری بات جو لوکل نمبر پروائیڈ کیا گیا اس پہ ان کو لوکیشن سمجھ جائی ہر چیز آئی لیکن نہ پولیس آئی نہ لوکل میک میں نے ایک تو موٹروے ایک ہوتی ہے پیٹرولیم جو اگشت کرتی ہے یا جو موٹروے کے اسائیڈ پہ ایریاز پہ ہوتی ہے نہ وہ آئی اب یہ دیکھیں کہ کسی نے بھی ان کی ایون کے میاں سردار جو ان کا کزن تھا ان کو بھی انہوں نے کال کی وہ کہتے ہیں جی ہم پہنچتی ہیں ان کی طرف بھی کوئی صحیح اگر صحیح ریسپونس ہوتا گجر گجران والا اور جو خاتون کی لوکیشن تھی اس کا جو رستہ کم از کم اگر اچھی گاڑی ہو تو بیس سے پچیس منٹ میں آپ آ سکتے ہیں اور رات ہی چکے تو رات میں ٹرافک ہی کم ہوتی ہے تو پچیس منٹ آدھا گھنٹہ کر لیں کیونکہ یہ جو ریپ کی واردات ہوئی ہے یہ ان کے ساتھ دو گھنٹے کے بعد ہوئی ہے جو باقی جتنے بھی انیلسز ہوئی ہیں جتنی بھی چیزیں چیک کی گئی ہیں کیونکہ دو گھنٹے تک وہ خاتون وہاں پر کھڑی رہے ہیں اب یہ دیکھیں کہ نہ موٹرے والوں نے ہیلپ کی نہ پیٹرولین والوں نے نہ کسی ان کے کزن نے ون فائف کو کسی نے بھی نہیں ایک اینی شاید جس کا آپ بھی انٹرویو بھی دیکھ رہے ہیں مسود نام ہے کچھ ان کا وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ایک عزیز کو ائرپورٹ پر چھوڑ کر آ رہا تھا ان کے امریکہ کی فلائٹ تھی میں نے دیکھا کہ ایک خاتون کے پیچھے ایک آدمی بھاگ رہا اور ایک جو بند ہے وہ دو بچے لے کر بھاگ رہا اور میں نے کہا کہ پتہ نہیں مطلب یہ سنسان ایریے میں کیا شاید کوئی ڈیکیتی کی واردات ہوگی ہے انہوں نے کال کی انہوں نے بار بار کال کی چار سے پانچ بار کچھ اس کال پہ پھر جو کال جاتی ہے ڈالفن پولیس والوں کو پھر ڈالفن پولیس والے آتے ہیں اس واردات کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہ جو اینی شاہد ہے وہ وہاں سے نہ گزر رہا ہوتا اگر وہ ان کو نہ دیکھتا تو میرا خیال سے وہ خاتون پوری رات وہیں بیٹھی رہتی اور اللہ معاف کرے دیکھیں یہ تو دو لوگ تھے جنہوں نے ریپ کیا باقی وہ پورا ایریہ ہی ایسا ہے کہ مطلب وہ کریمیلز کا ہے وہاں سے کریمیلز ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہاں پہ پورا جو ایریہ ہے وہ بھرا پڑا ہے اللہ نہ کرے ان کے ساتھ کچھ اور انسیڈنس ہو جاتا تو کیا ہوتا کیونکہ پوری رات وہ وہیں بیٹھی رہتی کیونکہ ڈالفن پولیس والوں نے جب ان کو اپروچ کیا تو وہ جنگل میں اپروچ کیا نہ کہ وہ مین روڈ پہ تھی انہوں نے سب سے پہلے تو اس گاڑی کے پاس آئے ڈالفن پولیس والے اس گاڑی کے بعد ایک انہوں نے دیکھا جوتہ بچے کا اس جوتے کو چیک کرتے کرتے وہ جنگل میں اترے کہ شاید وہ ان کو وہاں اکثر ہوتا ہے کہ جنگل میں لوگ کو ڈکیتی کر کے بان دیا جاتا ہے اچھا جی ایک جوتے کے بعد وہ نیچے اترے انہوں نے آوازیں لگانا آہ سٹارٹ کی کہ کوئی ہے تھوڑا سا ٹارچ ماری تقریباً پندرہ فٹ کی کھائی تھی جو مین روڈ سے نیچے چمپ کیا انہوں نے جو ڈالفن پولیس کا اہل کار تھا اس کے بعد دوسرا جوتہ نظر آیا پھر اسی طرح آوازیں دیتے دیتے وہ وہاں تک پہنچ گئے وہ ڈالفن پولیس آلہ کے پولیس آلہ نے کیا کچھ نہیں دیکھا تھا اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اس نے کہا کہ جب میں نے خاتون کی حالت دیکھیں اور خاتون بہت ڈری ہوئی بہت سہمی ہوئی تھی وہ مطلب اس حالت میں نہیں تھی کہ کوئی ان کے پاس جائے یا مطلب بہت زیادہ وہ خوف کا شکار ہوگی تھی ایک جنگل تھا بچے تھے کیونکہ خاتون کے انٹرویوی کے مطابق ابھی جو ان کا انٹرویو آیا ہے ان کو ان کا سر پھاڑا گیا ان کو بچوں کو بری طرح گھسیٹا گیا اس طرح بری طرح گھسیٹا گیا کہ جو جوتوں کے سول ہیں وہ تک پھٹ گئے اس کے بعد بچوں کو مارا گیا بچوں کی آنکھیں اور چہرہ ایسا ہے کہ مطلب آپ کو دیکھ کے وحشت کا شکار ہوتی ہے کس درندگی سے انہوں نے اس خاتون کو جو ہے مارا پیٹا اب میرا جو پوائنٹ ویو ہے وہ یہ ہے کہ نہ ون تھری نہ پیٹرولیم نہ باقی پولیس کسی نے بھی ان کے ہیلپ نہیں کی یہ تو جو اینی شاید تھا جو موٹر ویس سے گزر رہا تھا اس نے کال کر کے یہ سارا کسہ اور وہ اس کے انٹرویو کے مطابق اس نے بار بار کال کی ہے ایک بار نہیں ساتھ آٹھ بار کال کی ہے پھر جا کے ریسپونس ملے کیونکہ یہ جو اب میں کیا کہوں کہ چاہے دارے ہیں یا چاہے جو بھی ہے وہ شاید ان کو جگانے کے لیے بار بار کال کی جاتی ہے یا بار بار کہا جاتا ہے تو وہ بات سنتی ہیں ایک ہی دفعہ میں ان کو بات سمجھ نہیں آتی اب اس میں مجھے نہیں سمجھا رہی جتنی میری ٹرائولنگ ہے اس کے مطابق موٹروے بہت اچھی سرویس ہے نو ڈاؤٹ کہ آپ جتنی بھی سرویس باقی انٹرنیشن لیول پر موٹروے لے لیں یا باقی ممالکی ان سے ہماری جو موٹروے بہت بہتر ہے اور بہت تعریف کی جاتی ہے لیکن اب اب یہ ایک اور دیکھیں کہ ڈی پیو لہور نے جو کہا کہ جی ان کو گھر بیٹھنا چاہی تھا ابھی ایک ریپ کیا واردات ہوئی ہے جو ہمارے وزیراعالہ ہیں عثمان بزدار صاحب ان کے ہی علاقے اب وہ تو گھر پہ تھی اپنے دو بچوں کے ساتھ وہ گھر پہ تھی ان کے ساتھ ہوا اس کے بعد دو اس کے ایک دن بعد ہی اس انسیڈنس کے ایک دن بعد ہی شیخو پورا انٹرچین سے تین کلومیٹر ڈکیتی کی واردات ہی انہوں نے بڑے بڑے درخت گرائے آرام سکون سے لوٹا اب وہ ایریا تو موٹروے پولیس کے انڈر تھا اس کو کیوں نہیں اپروچ کیا گیا یا اس کا کوئی پرسانے حل کیوں نہیں تھا تو اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ چیزیں کب کنٹرول ہو رہنگی کب نہیں ہوں گی کس طرح سے ان کو ڈیل کیا جائے گی چار کلومیٹر کا ایریا تھا صرف صرف چار کلومیٹر اس چار کلومیٹر میں موٹروے پولیس نہیں آسکی دو گھنٹے تک وہ خاتون وہاں پہ کھڑی رہے سمجھ سے باہر ہے ایک جو بات ہم نے دیکھی ڈیپرل اور نے کہا جی گھر سے نہیں نکلنا چاہے جو ریپ کیس ہوا وہ خاتون اپنے بچوں کے ساتھ گھر پہ موجود تھی وہ کیا تھا اس کے بعد یہ مان لیا جائے کہ وہ چار کلومیٹر کا ایریا ان کے انڈر نہیں تھا مارچ سے وہ موٹروے بن چکی تھی شیخ پورا انٹرچنز سے تین کلومیٹر آگے جو واردات ہوئی وہ ایریا موٹروے کے انڈر تھا وان تھری کو کال کی جاتی ہے کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ ایک گاری دو گاری دس گاریاں کٹھی آتی اتنا تو ہو ہی جاتا ہے کہ وان تھری پہ آپ ایک سیکنڈ کے اندر کال کر لیں کیونکہ موٹروے پہ لائٹ نہیں ہوتی گاری میں اگر آپ چھپ کر کے بیٹھیں ہیں کال کر دیں لیکن نہیں آیا کوئی بھی اب یہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سب چیزیں کون کر کروا رہے ہیں کس کی ہو رہی ہیں کیا نہیں ہے لیکن ان کو کنٹرول کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے مشکل بات اس لیے نہیں ہے کہ لاکھوں میں تنخائیں موٹروے لیتے ہیں پٹرولیوں والے لیتے ہیں اب تو ڈالفن پولیس ہے اس کے بعد دوسری وان فائی پولیس بھی موٹروے پہ موجود ہوتی ہے اس کے باوجود اس کے بعد جو خاتون کی جو حالت ہے اس کے بچوں کی جو حالت ہے یہ چیز آپ کوئی بھی چاہے کوئی موٹروے کا بیلکار ہے چاہے کوئی سرکاری اوفیسر ہے صرف اور صرف ایک چیز دیکھیں اگر یہ چیز ان کے ریلٹیوز پہ گزری ہوتی تو وہ کیا محسوس کرتے انہوں نے دنیا ہیلا دینی تھی کیونکہ وہ واقعہ ان کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ پیش آیا اللہ معاف کر ایسا واقعہ کسی بھی فیملی کے ساتھ پیش نہ ہے لیکن ان لوگوں کو احساس کب ہوگا کہ ہم بھی پاکستانی شہری ہیں وہ وہ جو خاتون تھی وہ بھی پاکستانی شہری ہیں ہم اکثر موٹروے یا باقی جو پلیس ہے وہ کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں ان کی ان کا تو ایسا ہے جیسے یہ روز مرا کے کام ہے لیکن وہ ان کو احساس نہیں ہوتا جو خاتون کی پوری زنگی کس گرب میں گزرے گی کہ تین بچوں کے سامنے ان کی جنت کو تار تار کیا گیا ان کوئی کس طرح سے وہ اپنی زنگی گزاریں گی یا جو ان کے ریلٹیفز کو پتا چلے گا یا باقی چیزیں صرف اور صرف ہم یہ چیزیں سوچیں تو ہمیں سمجھ جائے گی ان کا تو کچھ وہ خاتون کے مطابق وہ ہزاروں ٹن پانی اپنے اوپر بہا چکی ہے لیکن ابھی بھی اپنے آپ کو ناپاک سمجھتی ہیں اور وہ چیز ان کے اندر سے نہیں جا رہی صرف اور صرف یہ چیز اور پھر جب دو ہزار تیرہ میں اس بندے کو پکڑا گیا تو کیوں نہیں اس کو مطلب وہ کوئی نومل بندہ نہیں تھا اس پہ ہزاروں کیس ہیں خیر اللہ خیر کرے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملتی ہیں تب تک اللہ اللہ حافظ اللہ نے کے بعد دعاوں میں یاد رکھیے گا